موسیقی روزگار کی آس میں اپنے گھر سے اپنوں سے ہزاروں کلومیٹر دور پونے گئے آجم نگر کے نمول پنچائت کے پچکوہنیاں اور ہر ناغر پنچائت کے مزدوروں کی ہوئی موت کے بعد پریجنوں کا حال بے حال ہے رو رو کر ان کا برا حال ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سبھی مزدور بھون کنسٹرکشن کے کام کے دوران چھت گرنے سے زندگی کی جنگ ہار گئے نمول پنچائت کے محمد شمیم کی بھی اس حادثے میں موت ہوئی ہے ان کے چار بچے ہیں بڑی بیٹی سونم شادی کے لائک ہو چکی ہے پریوار پر بھرن پوشن کا سنکٹ ہے کیسے گزارا ہوگا اس کے چنتہ پریشان کر رہی ہے گھر میں ایک بچی ہے جو ابھی عبود ہے شمیم اپنے پریوار کے بھرن پوشن کیلئے مہاراستو کے پونے میں بیلڈنگ کنسٹرکشن کا کام کرنے گئے ہوئے تھے مہج ایک مہینہ پہلے وہ گھر سے نکلے تھے کس کو پتا تھا کہ شمیم کی ایسے موت ہو جائے گی گرامین بھی صدمے میں ہیں گاؤں کے محمد تاریخ نے بتایا کہ کافی گریب پریوار ہونے کے کارن کچھ دن پہلے مہاراستو کے پونے اور مزدوری کرنے کے لئے گیا تھا پیڑیت کا ڈیڑھ ڈیسمن زمین میں گھر ہے میرے تک شمیم کی ماں سمیدھن خاتون کا بھی رو رو کر برا حال ہو رہا ہے ان کا تین بیٹا ہے تین بیٹوں میں سے سب سے زیادہ شمیم ہی ان کی دیکھ ریکھ کرتا تھا جس کی موت ہو گئی اب اس کا کیا ہوگا اس بات کو لے کر وہ رو رہی ہیں ادھر گرامینوں نے بیہار سرکار سے معاوضے کی مانگ کی ہے وہیں نگر پانچائت کے وارڈ سنکھا آٹھ کے رہنے والے محمد سوہل آلم کی بھی حادثے میں موت ہو گئی ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی غریب پریوار ہونے کے کارن مجبوراں مزدوری کے لئے وہ گھر سے گئے تھے لیکن زندگی سماپت ہو گئی جائے پرکاش بھگت ٹائمز نیوز آجم نگر